دوستو اس فلم میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں سلمان خان کے فلم بھارت کا ایونجر اینڈ گیم کے کلیکشن سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلمان بھائی بولی ووڈ پر راج کرتے ہیں کلیکشن کے معاملے میں سلمان کا کوئی بھی توڑ نہیں لیکن اسی سال ریلیز ہوئی فلم ایونجر اینڈ گیم نے کلیکشن کے نئے کرتیمان سیٹ کیے جو کہ اب تک کوئی بھی بولی ووڈ کا ایکٹر نہیں کر سکا تھا کلیکشن کی بات کرے تو اینڈ گیم نے بڑے بڑے ریکارڈ کو ایک بار میں دہراشائی کر دیا تھا اب سلمان خان ایک بر فر سے ٹکر دینے کو آگئے ہیں پہلے دن بھائی جان کے فلم نے 42 کروڑ کا کلیکشن کر کے دکھلا دیا کہ بولی ووڈ میں سب سے بڑا کلیکشن سٹار تو سلمان خانی ہے مووی کو ریویوز کیسے ہی ملے فلم کیسی بھی ہو لیکن سلمان کلیکشن کے معاملے میں کبھی نہیں رکنے والے لگاتار تیرہ فلمیں سو کروڑ کے دینے والے سلمان ایک مہاتر ایکٹر بھی ہو جائیں گے دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ سلمان خان کا ریکارڈ کلیکشن دوسرے دن بھی جاری رہا ہے کہ آج کی اکٹیپنس ریٹ بھی صبح سے ہی 60 سے 70 پرسنٹ ریڈ بدائی جا رہی تھی ایسے میں سلمان دوسرے دن بھی 40 سے 41 کروڑ کا کلیکشن کر کے دو دن میں 42 کروڑ کا آکڑا پار کرنے والے ہیں کلیکشن کافی شاندار ہے اور بولیوڈ فلموں کے حساب سے کافی جیاتا بھی ہے لیکن سلمان کا ہی ریکارڈ ایوینجرز اینڈ گیم کے کئی گناہ پیچھ رہ گیا جہاں دوستو ایوینجرز اینڈ گیم نے بھارت میں پہلے ہی دن 33 کروڑ اور دوسرے دن 52 کروڑ کا کلیکشن کر کے دو دن کے اندر لگ بگ 105 کروڑ کا کلیکشن کر کے سب ہی کو چوکا دیا تھا جبکہ ایوینجرز اینڈ گیم نے تین ہی دن میں 1500 کروڑ کا کلیکشن پار کر لیا تھا جبکہ سلمان خان شاید دے 3 آتے آتے بھارت کو 120 کروڑ روپے تک لے جائے لیکن ایوینجر اینڈ گیم سے وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے علاقہ سلمان کی فلم بھارت یوں ہی باکس آویس پہ کمال کرتی رہی تو لائف ٹائم کلیکشن میں اینڈ گیم کو شاید پیچھے چھوڑ دے اینڈ گیم نے بھارت میں ٹوٹل 351 کروڑ کا کلیکشن کیا جبکہ سلمان کی یہ فلم 351 کروڑ کا کلیکشن کرتی ہے تو کافی بڑی ہٹ سامت ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھائی جان اس بار اینڈ گیم کو پیچھے چھوڑیں گے کمنٹ باکس میں جبکہ بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو اور بھی کبر جاننے کے لیے